بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹوار چینل دیسی این پردیسی فود پہ دامنا پلیس سبسکرائب تو مائی چینل اور پریس بیل آئیکن ہم ایک بہت مزیدار ریسیپی بنا رہے ہیں گول کپے گول کپوں کے 3 سٹیپس ہیں سب سے پہلے جو گول کپوں میں چٹنی ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ گول کپے ہوتے ہیں اس کے اندر مکسچر ہوتا ہے گول کپوں کا پانی ہوتا ہے سب سے پہلے میں بناوں گی گول کپوں کے لئے چٹنی یعنی میتھی چٹنی بھی ایک ہری چٹنی بھی ہوتی ہے میتھی چٹنی کے لئے جو انگریڈینٹس چاہیے ہیں یہ ہے ایک سو پچیس گرام گڑ آپ چاہے تو چینی استعمال کریں گڑ کے ساتھ اس کا ٹیس بہت زیادہ اچھائے گا ایک سو پچیس گرام گڑ دو سو پچاس گرام خوبانی ہے یہ سیڈلیس ہے اس کے ساتھ میں نے لیا ہے نمک ہے ہاف ٹیسپون یہ سونٹ ہوتی ہے اس طرح ہوتی ہے اس طرح پیس لیا ہے چلی ساٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی اچھا جیسے میں نے گڑ ایک پین لیلے اس کے اندر ہی ہم نے گڑ ڈال دیا ٹکی ہے ایک سو پچیس گرام جو میں نے گڑ لیا تھا اس کے ساتھ میں نے دو سو پچاس گرام سیڈلیس اس کے اندر سے سیڈ نہیں ہے اس کے اندر سے سیڈ نکال کے اسے میں نے بھگو کے سوفٹ کیا ہے تھوڑا مزید اور سوفٹ ہو جائے مارکٹ میں خوش خوبانی آتی ہے سیڈلیس بھی آتی ہے سیڈ کے ساتھ بھی اسے بھی بھگو کے رکھیں ساتھ میں اس کے ایک کپ پانی ڈال دیا ایک کپ پانی ڈال دیا اس کو پانچ منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں تاکہ ایک تو پانی بھی اس میں اُبال آجائے اور جو گھڑا ہے وہ اس کے اندر اچھے طرح ڈیزول ہو جائے اور جو گھڑا ہے وہ ہم نے بھگو کے رکھی تھی سوفٹ ہو ہے لیکن مزید اور سوفٹ ہو تاکہ یہ اچھے سے مسلی جازت اس کو ہم نے میش کرنا ہے اچھے طرح مسل میں فائف منٹس ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے بھگو کے سوپ کر کے پانی میں بھگو کے رکھی ہوتی اور سیٹ تو تھے نہیں اور اب فائف منٹس میں پکایا اس میں سارا گھڑ بھی ڈیزول ہو گیا اور ساتھ میں یہ دیکھیں اور مزید تھوڑے سے پیسے پیل ہو رہے تھے وہ بالکل اس میں ختم ہو گئی ہے اب اس میں جو میں نے آپ کو مسالے اس کے بتایا تھے سونٹ کا پاوڈر خوش قدر کا پاوڈر اور ایک ٹی سپون چاڑ مسالہ اور ہاف ٹی سپون سالٹ تو یہ میں نے سارا اس کے اندر ڈال دی ہے اور میں اسے اور مزید 5 منٹس پکاؤں گی 5 منٹس پہلے پکایا ہے تاکہ جو گھڑ ہے وہ اس میں اچھی طرح سے پگل جائے اور مزید پہلے بھگوئی ہوئی تھی اور وہ صافت ہو گیا پانچ منٹس پہلے پکائیں گے 5 منٹس ہو گئے اور یہ دیکھیں زبردست ہماری خوبانی کی میتھی چرتن جو ہوں وہ چہتے ہو本当ی میٹھی چٹنی جنب ری گھو گیا ہو گیا ہمارے میتھی چٹنی میٹھے چٹنی ری 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 ہوں گیا ہمارا مکنی ری ہے میتھی چٹنی ہے جو بنا لی ہے چٹنی ری پانی ہم گول کپوں والا پانی ریڈی کریں گے اب املی کا پانی بنانا ہے املی کے پانی کے بغیر تو گول کپوں کا مزا ہی نہیں آئے گا میٹھی جٹنی ریڈی ہوگی اچھا یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو سیڈ نظر آ رہے ہوں گے املی کے صرف اور اس کے اوپر یہ گودہ ہے کہ اوپر بلکل گودہ ادھرا ہوا ہے حالی چھلکہ ہے یہ میں نے کیا کیا تھا میں نے راک کو بھگو دی تھی املی پانی کے اندر پانی اور املی کا پانی مکس ہے اب ہم املی کا پانی ریڈی کریں گے اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس میں تھوڑا سی انگریڈنٹس ہمیں چاہیے ہیں یہ سونٹ ہے وہی خوش قدرب پسی ہوئی چاٹ مسالہ نمک ایک ایک ٹی سپون ہے یہ سب چیزیں اجوائن یہ بھی ایک ٹی سپون ہے کالا نمک ایک ٹی سپون ہے اور لال مچ کا پاوڈر بھی ایک ٹی سپون ہے پچھلی سٹارٹ کرتے ہیں ایک پان یا پتیلی کچھلے اس میں یہ دیکھیں آپ املی کا پاوڈر بھی پانی جس میں املی کی پاوڈر بھی پانی ہے اس میں ہم نے کیا حالے آپ کو بتایا تھے چاٹ مسالہ ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون لال مچ پاوڈر ایک ٹی سپون سونٹ یا نہیں ہش قدرب کا پاوڈر ایک ٹی سپون کالا نمک ایک ٹی سپون اجوائن ایک ٹی سپون یہ سب چیزیں 1-1 ٹی سپون ہے اس کو میں اس میں ڈال دی اب ہم نے اس کو اتنا پانی کو پکانا ہے کہ یہ پوری طرح سے اولے اور پھر میں اس کو اس کے بعد 2 منٹ سب جس 2 منٹ اور پکاوں گی پہلے اول پوری طرح آج ہے پھر میں اسے 2 منٹ پکا کے تو ہمارا املی کا پانی ریڈی ہو جائے گا اچھو یہ دیکھیں یہ پانی بوائل ہو گیا میں نے اسے زیادہ کوئی پکانا نہیں املی کے پانی کو جس جو مسالے ڈالے تھے وہ اس میں اچھے سے پانی کے اولانے تک پک بھی گیا اور پانی کو اول بھی آگیا تو ہمارا املی کا پانی ریڈی ہے میں اس کو سٹرین کروں گی تاکہ اس میں اجوائن کے میں نے سیڈ سے سیڈ سے سٹرین ہو جائے چو جیے ہم نے کر لیا اپنا املی کا پانی سٹرین بہت زبردست سا ہمارا پانی ریڈی ہو گیا املی کا پانی بھی ریڈی ہو گیا اب دیکھیں اس میں ہم نے کوئی تاٹری ڈالی ہے ہم نے املی کا پانی بنایا بہت زبردست ہے اب ہم ڈو ریڈی کریں گے گول گپوں کے لئے گول کپے کہہ لیں پھلکیاں جو چھت چھتی آپ کو گول گپوں کی ملتی ہیں وہ اب ہم بنائیں گے اس کے لئے میں زیادہ انگیریڈی ہے یہ دو ٹیبل سپون ہے یعنی کہ دو ٹیبل سپون میتا اور ون کپ سوژی میں نے لیا ہے اور ساتھ میں ہی ہاف تیسپون لوں گی اور پانی کے ساتھ اسے گھون دوں گے تو چلیے سب سے پہلے میں نے یہ ہاف تیسپون尺 سالτ دال دی ہے اس کے اندر ہاف تیسپون میں نے دالا تھا ہاف تیسپون سالت ڈال دی ہے ایک کپ سوژی ڈال دی ہے میں نے اور یہ جو ٹو ٹیبل سپون میاں لیا تھا میدا وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اور میں اس کو اچھے سا میکس کر لیتی ہوں ٹھیک ہے جی اور اب پانی کے ساتھ پلین پانی لے کے اس کے ساتھ ہم گوندیں گے اور اسے آدھا گھنٹے کے لیے ہم رکھ دیں گے کیونکہ سو جی اس کو پھولنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو وہ بہت تھوڑا پانی استعمال کرنا ہے آپ نے ایک ساتھ زیادہ پانی نہیں لینا آپ نے کیونکہ ہمیں یہ فرم سی دو چاہیے بہت زیادہ آٹے کے طرح ڈیلی وغیر نہیں یہ دیکھیں یہ جو میں تھوڑا سا پانی ڈالا تقریباً 2 ٹیبر سپون کے قریب دیکھیں 2 ٹیبر سپون کے ساتھ پانی ڈالا تھا اسی کے ساتھ میں نے گون کیس کو یوں اب میں اسے گیلے کپڑ کے ساتھ کور کر کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھوں گی اس طرح سے جو سوچی ہے وہ اچھے سے اس میں پھول جائے گی اور جو ہے پھر دو ہماری ایک فرم سی دو ہمارے پاس ریڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے اب میں بس یہ ہو گیا ریڈی اب ہم نے گیلے کپڑ کے ساتھ اس کو اچھے سے یوں جو ہے اب ہم اسے آدھے گھنٹے بعد اس کو بے لیں گے اور گول گپوں کی شیپ بنا کے تو ہم فرائی کریں گے اچھا اب ہمارا ہاں 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 ہو گئے اب ہماری دو دیکھیں کتنی سبردست سوفٹ سی جو ہے ہو گئی ہے اب ہم اس کو جو ہے اس طرح سے تھوڑا سا اس کو گون دیتے ہیں ٹھیک ہے اسے پر ڈال کے اب ہم اس کے جو ہے یہ بہت سوفٹ سی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کسی سوفٹ سی جو ہے نا دو تیار ہوئی ہے اب اس کو میں یہ ہوں دو دو پیسز میں ڈیوائٹ کر رہی ہوں اور اب میں اس کو بے لوں گی اب ہم اس کو بے لیں گے اس کے پر تھوڑا سا جو ہے نا مایدہ وہ ڈسٹ کر لیں اس کو یہ اس طرح مایدہ ڈسٹ کر لیں اور اب ہم اس کو بے لیں گے اس کو بے لیں گے باریک بے لیں کیونکہ آپ نے دیکھے ہوں کہ گول گپے جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ باریک جو ہے ان کی پوری بنتی ہے بہت باریک گول کپے کریں کٹر کے ساتھ یا گلاس اگر آپ کے پاس روٹی تو باریکسی ہم نے بیل لی اب کٹر ہے میرے پاس آپ کے پاس نہیں ہے تو گلاس چھوٹا سا آپ کے گھر میں ہوگا اس سے بھی آپ یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اس کے کٹ کرتے جائیں اس کو یہ سارے ہم نے کٹ کر لی اسی طرح جو دوسرا پیدا اس کے بھی میں گول کپے بنا لیتی ہی اور ان کو جتنی در میں میں بیل لوں گی اس کو ٹائم مل جائے گا اور یہ تھوڑا سا جو ہے گول کپے ہو جائیں گے اس کو کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ڈامپلاو سے کور کرنے کا آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں لیکن یہ ہے کہ اس سے بھی کیونکہ میں نے دو بہت اچھی جو ہے وہ میں نے تیار کی ہے تو اس لیے مجھے اس کو کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب میں اس کا اور پیدا ایک لے کے تو میں اس کو بیلتی ہوں تو پھر وہ بھی میں کٹ کروں گی گول کپوں کے رڈی ہو گئے اب میں ان کو فرائی کروں گی اچھا دیکھیں ہم نے اچھا ہسا مطلب اس کو پہلی کرنے آپ جیسے یہ دیکھیں یہ آپ نے ڈال دی ہے ایک گول کپے کی تو آپ نے ہلکا ہلکا اس پہ یہ دیکھیں اس طریقے سے ڈال دے گا یہ دیکھیں کتنی زبردست پھول ہی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ اسی وے میں اس کو بنایاں تو دیکھیں کتنا زبردست آپ دوسری بھی دیکھیں میں نے کوئی کپڑا بغیرہ نہیں رکھا پھر بھی دیکھیں میرے گول کپوں کا یہ دیکھیں کتنا اچھا پھول ہے پھولکیاں دیکھیں یہ دیکھیں زبردست جو ہے ہمارا اسی طرح سے میں اسی لئے آپ کے سامنے بنا رہی ہوں کہ یہ نہیں ہے اس کے اوپر آپ نے تھوڑا سا اوائل ڈالتے جانے تاکہ اچھے سے پھولیں اس طریقے سے اسی طرح سے آپ ساری لیکن one by one ڈالنی ہے کیونکہ جب تک پہلی والی اس کے اوپر اوائل آپ نے اس کے لئے دیکھیں زبردست ریڈی ہوئی ہے اس کے اوپر اوائل ڈالنا ہے اس کے اوپر اوائل ڈالنا ہے اس کے اوپر اوائل ڈالنا ہے کیا زبردست ہمارے کپیں ریڈی ہو رہی ہیں بزار کے تو وہ ٹھیک ہے مزیدار ہوتے ہیں لیکن امزن آج کل دس طرح کی کنلشن ہے آج کل دس طرح کی ک 물어�ے انوارمنٹ میں مختلفidor کے وائرس اور ڈالنا charles گھر میں چیز بنائیں اور خود بنا کے کھائیں تو پھر دیکھیں یہ دیکھیں کیا زبردرس کولڈن کلر آب ہی کیا ہمارا ایک سائٹ پہ تو میں اب سائٹ چینج کر رہی ہوں جن جن کی ہو گئی ہے تو یہ بڑے زبردرس کولڈ پہ ہمارے تیار ہو رہے ہیں اسی طرح سے آپ گھر میں بنائیں اور فیملی کے لئے انجوائی کریں ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن کو بٹن پرس کریں تاکہ آپ کو ملتے رہے ہیں دونوں طرف سے زبردرس کولڈن براؤن ہو گیا ہمیں نکال رہی ہوں اس کے بعد ہم باقی گول کپے ریڈی کریں گے پھر میں آپ کو ان کی سرونگ بتاؤں گی کیس طرح سے کرنی ہے آپ نے اس سارے گول کپے جو ہے وہ آپ نکال رہے ہیں دیجئے ہمارے زبردرس کول کپے میں ایک آپ کو توڑ کے اس کی آواز سنیں دیکھ رہے ہیں آپ کیسے کڑکدار آواز ہے ایک اور میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں کیسے زبردست ریڈی ہوئی اچھا میں اس کی فیلنگ کرتی ہوں فیلنگ کے لئے میں نے یہ وائٹ چنے بوائل کی ہیں آپ اس کو نمک ڈال کے پانی کے ساتھ بوائل کریں تو کوکر کے ساتھ تو یہ پندرہ بیس منٹ میں ہو جائیں گے اور اگر ویسے آپ کریں گے تو آدھا گھنٹے میں ہو جائیں گے اور یہ بوائل جو ہے نا پوٹیٹوز ہیں آلو ٹھیک ہے کوئی میں نے زیادہ ایسی کوئی سرونگ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ کیا ہے اس میں چنے ہیں تھوڑے سے آپ نے یہ چنے ڈال دی ہیں ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ آپ نے اس میں ڈال دی ہے پوٹیٹو بوائل جو ہمارے بوائل پوٹیٹوز ساتھ میں ہم نے ڈالے چنے وائٹ اچھا یہ ہم نے جو ریڈی کی تھی میٹھی چٹنی خوبانی کی اپریکوٹ ٹھیک ہے جی یہ ہم نے ڈال دی ساتھ میں ہم نے کچھ زیادہ ہارڈ نہیں ہے مشکل یہ میں نے صرف ہری مرچیں ہرا دھنیا اور پدینے کے ساتھ نمک ڈال کے ہری چٹنی بھی بنائی ہے اس کا بھی فلیور بہت زیادہ مزائے اور یہ دہی ہے کچھ پینی میں نے ڈالیا اس میں پلین دہی ہے یہ میں نے ڈال دیا دہی ٹھیک ہے جی یہ سمائیاں ٹائپ ملتے ہیں مارکٹ میں ایزی لی جو باریک نمکوں کے اندر بھی ہوتی ہیں یہ وہ ڈال دی ساتھ میں یہ میں نے تھوڑے سے پیاز کٹ کی ہیں ٹھیک ہے جی یہ پیاز ڈال دی ہے اور پھر اس کے پر تھوڑی سی میں نے اور مجھے اچھی لگتی ہے تو میں خوبانی کی چٹنی میں نے اور ڈال دی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا کلر دینے کے لیے ہم نے ڈال دی یہ ہری چٹنی جس میں صرف ہرا دنیا ہری مرچیں اور پدین ہے تو مزدار ہمارا ریڈی ہو گیا گول کپا اسی طرح میں باقی سارے بھی آپ کے سامنے ریڈی کر دی ہوں گول کپے ریڈی ہیں آپ اسی طریقے سے اس کو بنائیں اور گھر میں اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں انجھوائی کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پرس کریں تاکہ نئی ہونے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں تینکیو اللہ حافظ